موسیقی 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 سکرین پر چلتی رہی مریہ بورنک زیب نے اس پہ کیا کہا ذرا پہلے یہ سن لیتے ہیں سب کچھ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ہوتا ہے تمام کاروائی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے چیرمن نیب کان کھول کے سن لے پاکستان کی عوام بنی گالا عمران خان کو گرفتار کرنے جائے گی چینی چوری رپورٹ نیب چیرمن نوٹس لیتے ہیں عمران صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوتے عوام کا چینی چور وزیرعظم کسی کو جرت نہیں اس کو پیش کرنے کی میں چیلنج کرتی ہوں نیب چیرمن کو اگر جرت ہے تو کریں گرفتار عمران خان کو کریں گرفتار چینی چور بزدار وزیرعالہ کو تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹ تلبی کوئی نہیں مالم جببہ تلبی کوئی نہیں ہیلیکوپٹر کیس تلبی کوئی نہیں کرائے کے ٹٹو جو آپ لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے جو بریف کیس لے کر پاکستان آئے ہوئے وہ کرائے کے ترجمان لوٹے اور ٹٹو آپ لوگوں کو ملنے ہی نہیں لوٹے ٹٹو پتہ نہیں کیا کیا لینگویاں یوز کی گئی ہے ذات تصویر دکھائیں جی نوازشری صاحب کی جو کیفے میں بیٹھے میں ہیں تصویر دکھائیں اس کے بعد میں لوگوں کو ذرا بتاؤ مسئلہ یہ ہے ویورز کے یہاں پہ اس ملک یہ دیکھیں نوازشری صاحب جو ہے جن کو جیل ہوئی جن کو اتنی بڑی سزا سنائی گئی کرپشن کے میسیف کیسز میں ان کی بیٹی بھی گئی ان کی بیٹی بھی عرام سے باہر ہیں نوازشری صاحب نہ صرف جیل سے باہر ہیں بلکہ ملک سے باہر ہیں بلکہ لنڈن کی پرفضاء مقام پرفضاء مقام کے اندر کافی جو کچھ بھی انجوئی کر رہا سوال سمجھنے آرہا کہ نون لگ رو کس بات پر رہی ہے بہت سے لوگ کے نزیق یہ بھی ایک آئی واشر تھا یہ بادیوں لہزر نے محمیلہ طور پر یہ نیپ کا چھاپا جو تھا جس پہ اندر تک وہ گئی نہیں یہ ایک آئی واشر تھا اور وہ شباشری صاحب جو ہے انہوں نے اتنے وہ سپرمینہ کے انہوں نے اتنے بڑی نیپ کو ڈوج دے دیا اگر آپ آج کے ویڈیوز دیکھیں جتنی پولیس آئی وی تھی مال ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا اور کس طرح ہو گیا کہ جی وہ نکل گئے اور بیچ میں سے میرے سا انجینر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے جو وزیر مملک کرتا ہے اپراہ پارلیمانی امور کے تحریک انصاف کی طرف سے ملک احمد خان صاحب موجود ہے آپ مسلم نون کے ایم پی اے تو ہیں ہی لیکن آپ اس کے علاوہ وکیل بھی ہے اس اس کیس کے اندر شباشریف صاحب کے کمر زبان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے صدر وسطی پنجاب پاکستان بیپلس پارٹی ملک صاحب بھی سمجھ نہیں آئی آپ لوگ کا پروٹسٹ کے ہے اتنی اچھی نیب اتنی اچھی پولیس جنہوں نے آپ لوگوں کو اندرونی کمرے میں آپ نے ان کو روک دیا شباشریف صاحب کی گھر کے وہیں پہ انہوں نے بتا دیا کہ شباشریف صاحب نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی تیخانہ چیک کیا نہ انہوں نے کوئی کمرے چیک کیے نہ انہوں نے کوئی ہوئے کورٹ سے اب شباشریف صاحب کو بھی گرفت آنے کی کل ان کی انشاءاللہ بیل ہو جانا ہی ان کے بعد اتنے تھوز شباہد ہے آپ لوگوں کے پاس جی آپ کا رگرٹ کیا ہے جی کامران صاحب آپ کا آپ کا آپ کا بہت شکریہ دیکھیں میں آپ سے دو بڑی بنیادی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیب کا کوئی بھی جو ایکٹ ہے کیا وہ نیب ویڈاؤٹ لاو فل اتھارٹی کر سکتی ہے کیا نیب اپنی ایک ایسی پروسیڈنگ جس میں ان کی ایک آپ کے آپ کے علم میں ہے کہ سے پہلے شباہد صاحب کو طلب کرتے ہیں وہ آشیانہ کے کیس میں اور گرفتاری صاف پانی میں ڈالتے ہیں اس سے بڑا ابیوز آف پروسس آف لاو کو اور ہو سکتا ہے یعنی ایک آپ نے ایک کوسٹینئر دیا اس کوسٹینئر کے جواب ہم نے دے دیئے اسی کوسٹینئر کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس نیب کے دفتر بھی گئے اگر آپ کی کوئی تشنگی رہ گی تھی کسی سوال کے بارے میں تو ہم نے سکائپ ایڈریس آپ کو دیا تھا اور پھر آپ کے علم میں تھا کہ ہم ہائی کورٹ جج چلے گئے ہیں بیل ہم نے ملک صاحب یہ پریبلیج حالے کوتر ہی ملے لیے کہ کوسٹینئر یا سکائپ کے ذریعے وہ شباہد صریف صاحب کیوں اتنی پریبلیج دی جائے کہ باقی سارے ملزمان تو پیش ہو رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے جی نہیں ایسے نہیں ہے یہ کوویڈ کی سیچویشن میں ہم نے کیا اس سے پہلے کب ہم نے ان کے کسی کال اپ نوٹس کو ہم نے اس کو اس کو اس کو کمپلائی ویڈ نہیں کیا کونسے ایسا کال اپ ان کا نوٹس ہے کونسی ایسی انویسٹیگیشن ہے تو ملک صاحب کوویڈ سیچویشن میں پھر جو ستر سے اوپر مجھے ہیں کونسے وہ سوال تھے جو ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے باہر جو کینسے سروائیور ہیں مجھے جیل سے بعد نکال دیا جائے کوویڈ سیچویشن سب میں کس نے کامران صاحب یہ کس نے سر یہ کس نے سجیسٹ کیا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کسی کریمینل آپ ابھی فرما رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا میری بات سنے نا نہیں ناٹ اٹال ناٹ اٹال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک پٹیکولر سیچویشن آپ آپ ایک جنیرک بات سارے کریمینل کیسز کی آپ بات نہیں کر سکتے میں تو اپنے کیس کی بات کروں گا کوئی اور اپنے کیس کی بات کرے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شواز صاحب کی ایمینٹی کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں سیونٹی ایز اولڈ ہیں ملک صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے آپ اتنا عرصہ گورنمنٹ کے ترجمان بھی رہے آپ پولیس کے میکنیزم کو سمجھتے ہیں آپ چھاپوں کو مسجدہ سمجھتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہو گیا کہ آپ کے شواز صاحب کے گھر کے افراد نے بتایا شواز صاحب نہیں ہیں اور نیب کے ہلکار جو اتنا بڑی پلٹون لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہ پولیس بھی تھی اور نیب کی تفتیشی افسران بھی تھے مرد بھی تھے خواتین بھی تھی نیب کی انہوں نے آپ کی بات میں قلبہ حق سمجھ کے مان لیا اور نہ انہوں نے گھر کی تلاشی لی نہ انہوں نے کچھ چیک کیا اور وہاں سے واپس لوٹا ہے یہ تو آئی واش ہر ہے اور یہ کیا ہے آپ کو فیور دی گئی ہے یہ کامران کامران صاحب اب آپ مجھے کلیر منٹ دیں گے آپ کے سوال کا جواب میں تفصیل صاحب کو اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ جب نیب کی ٹیم پہنچی تو میں خود بھی وہاں پر تھا جی نیب نے اپنا پورا سرچ کنڈکٹ کیا ہم نے نیب کو یہ انفارم کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے شواز صاحب گھر پہ دھئی تھے یہ تو ہم نے ان کو گیٹ پہ بتا دیا نیب نے ہماری اس بات کے ساتھ اگری نہیں کیا نیب نے کہا جی کہ ہم نے دیکھنا ہے اور ہمیں تلاشی لینی ہے ہم نے سرچ کرنی ہے نیب نے پوری پرمیسس پرمیسس کو سرچ کیا ہم نے نیب سے دوسری بات یہ کہی اور ساتھ ہم نے ان کو ایک اگزیمپل کوٹ کی ہم نے ان سے کہا کہ جب کیس فکس ہو جاتا ہے تو سپریم کوٹ کا فیصلہ موسیٰ گلانی کے کیس میں موجود ہے جس میں انٹی نارکوٹکس فورس نے بیل کے فکس ہونے کے بعد موسیٰ گلانی صاحب کی گرفتاری کی تھی تو اس کے بعد جب وہ سپریم کوٹ کے اندر پیش ہوئے تو سپریم کوٹ میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی اور موسیٰ گلانی صاحب کو رہا بھی کرنا پڑا پروپرائیٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب آپ کی بیل فکس ہو جاتی ہے تو پھر ریڈز کنڈکٹ نہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پروسس آف لوگ کے آگے سر پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے آپ کے ذرائع نے بتایا کہ کوئی سرچ نہیں ہوا وہاں پہ ملک صاحب کوئی سرچ نہیں ہوا نہیں آپ کے ذرائع نے آپ کو نہیں absolutely نہیں سر میں I was inside میری بات سنیں بالکل آپ کے ذرائع کو تھوڑی سی اور تحقیق کر لینی چاہیے تھی نیب نے لیڈیز پولیس کے ساتھ پورا سرچ کیا نیب نے ہماری بات as lawyers بھی نہیں مانی نیب کو ہم نے convince کرنے کی کوشش کی کہ after fixation of bail are you have no legal right to enter and search the premises نیب کے پاس search warrant بھی نہیں نیب نے پوری زیادتی کرتے ہوئے پوری premises کو بھی یہ اچھا علی بھائی اب میں ہر دفعہ آپ کا نام لینا میں نے انجینئر علی محمد خان advocate ویسے مجھے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کہ علمی آج پا چلا کہ آپ انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن میں نے کہا اگر اب شارٹ کٹ کے لیے علی بھائی کہہ دوں تو کوئی اطراز تو نہیں ہوگا آپ کو میں نے announce کر دی ایک دفعہ ٹھیک ہے تو سوال اب میرا سوال آپ سے یہ ہے علی بھائی کہ یہ کیا ہونا جناب یہ لوگ رزیگی آئی واش تھا لیکن دوسری طرف لوگ کہہ رہے کہ نون لیگ والوں کی بات صلی اللہ پیولز پارٹی کی کہ آپ پتہ نہیں کون سا بدلہ لینے پہ اترے ہیں ان کے ساتھ ماف کرتے ہیں جناب کوویٹ چل رہا اس کے بعد بدلے لیجئے گا وہ کینسر سربائیور ہیں اور نیب کے ہر دوسرے بقول نون لیگ کے ہر دوسرے افسر کو کرونا ہوا ہے آپ مارنا چاہتے ہیں شباز شریف صاحب کو وہاں بھیج کے حراست میں بسم اللہ الرحمن رہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بہت شکریہ کامران صاحب اور ملک صاحب اور پیرا صاحب بھی ہیں آپ کو بھی بہت بہت سلام لی اچھا ایسا ہے کہ آج تقریبا میرے خیال میں کوئی پانچ سوہ پانچ بجے کوئی ساڑھے پانچ سوہ پانچ بجے ہم کیابنٹ سے لکھ رہے ہیں بارہ بجے کیابنٹ میٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ میں نے دیکھا ہے جو سارا ہوا ہے کیونکہ اندر تو ظاہر ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں اطلاع نہیں تھی اگر خان صاحب کو کس نے دی ہو لیکن میں خیال میں ان کو بھی نہیں دی تو ہماری روٹین کی کیابنٹ میٹنگ چلی ہے تو باہر آئے ہیں تو یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے وہاں چھاپا مارا ان کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا وہ تو جواب دیں گے عدالت میں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا کوئی بھی قانونی ادارہ جس کے پاس اختیار ہو گرفتاری کا وہ آتا ہے تو کوئی بھی قانون پہ پابندی قانون کا خیال رکھنے والا شخص جو خاص کر وزیر اعلیٰ رہا ہو یا ایم اے رہا ہو یا ایم پی رہا ہو اور جو لاؤ نوئنگ ہو جو لیڈر ہوئی جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود سے پیش ہو جانا چاہیے تھا اور اس وقت بھی جب یہ پروگرام چل رہا ہے اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیب ان کے پیچھ آئیے گرفتار کرنے یہ تو بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کو حکومت نے نہیں بیجا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب ادھر گئی ہے اچھا کیا ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گئی ہے تو برا کیا ہے کیونکہ نیب اگر گئی ہے ان کے پاس اس کا کوئی دلائل ہوں گے پوائنٹ یہ ہے اگر تو میرے شہباز شریف صاحب کے بات زمانت قبل از گرفتاری ہے تو پھر تو نیب کو کوئی اختیار کرنے کا لیکن ابھی جو ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی ان کی ڈیٹ فکس ہے بیل کی تو فکسیشن آف ڈیٹ اس نہٹ بیل وہ تو وہاں جب عدالت ان کو بیل دے گی تب تک تو ان کو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ تو بڑا عجیب ہے یہ تو ایسا ایک ٹرنڈ ہم اس ملک میں سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے لیکن علی بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ نیب رزاد داؤت کی طرف نہیں جاتی تو آپ قانون سے مبرہ ہیں نہیں چھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قانون سے کوئی مبرہ نہیں میرے بھی ان سے بڑے ہارٹ سوال کی ہیں اسی لیے کہ وہ قانون سے مبرہ نہیں ہے چاہے کینسر سروائیور ہے اور کوویڈ ہوا ہے سارے عدالت کو جواب دے عدالت کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور مجرم جیلوں کے اندر ہے لیکن یہ بھی تو عجیب بات ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ رزاد داؤت صاحب کی طرف نہیں جاتی یہ آئی پی والے بھائی صاحب کی طرف نہیں جاتی یہ مالم جببہ کیس والوں کی طرف نہیں جاتی یہ بی آٹی والوں کی طرف نہیں جاتی یہ ہمارے وزیر دفاع کی طرف نہیں جاتی یہ ہیلیکوپٹر کیس کی طرف نہیں جاتی یہ اس طرف آپسیشن کی طرف ہی کیوں جاتی ہے وائی ان کی طرح چھاپے نہیں مارتی ہے دیکھیں اس پہ دو بڑے ہی کٹیگوریکل میری جواب سن لیں اس سے پہلے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی ایک آڈیو ویڈیو کلپ آپ نے سنائی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کو میں سٹرٹلی کنڈیم کرتا ہوں ہم سیاستدان ہیں ہم لاو نوئنگ لوگ ہیں ہم لاو میکرز ہیں ہمیں یہ اس طرح کے الفاظ میں سمجھتا ہوں یہ بہت نامناسب میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا خاتون ہے لیکن بہت ہی نامناسب ہے اپنی لائلٹی دکھانے کے اور طریقے ہوتے ہیں ایک اخلاق کے ایک منمم میار سے نیچے بیرہ گرنا یہ میری ایک ذاتی رائے ہے جس سے کوئی اگری کرے یہ بات آپ کی صحیح ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں جی دوسرا یہ ہے دیکھیں اگر تو کسی شخص کی گریفتاری ضروری ہے جو حکومتی بندہ ہے میں سمجھتا ہوں نیب کو اس کو گریفتار کرنا چاہیے نیب کو بالکل کرنا چاہیے لیکن یہ جو آپ پوائنٹ ریس کر رہے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کوئی حکومتی نمائندہ کر سکتا ہے کیونکہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے سٹیٹڈ پوزیشن گورنمنٹ کی ہماری یہ ہے کہ نیب ہم سے ڈکٹیشن نہیں لیتی نیب نے جس کو گریفتار کرنا ہے وہ خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں اب اس کا فیصلہ کامران صاحب کون کرے گا نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا نہ کوئی حکومتی بندہ نہ پوزیشن یہ وہ عدالت کرے گی جہاں انہوں نے پیش ہونا ہے برانہ بھائی سپریم کورٹ میں اپنی یہ بات کر سکتے ہیں کسی بھی اپنی اعتصاب عدالت میں بات کر سکتے ہیں جس بھی عدالت میں یہ بیل کے لیے گئے ہیں وہاں پیش کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک سپیشل پٹیشن لے کے جا سکتے ہیں کہ جناب احلی ہمیں تو گریفتار کریں نیب حکومتی لوگوں کو گریفتار نہیں کر رہی میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیب پہ حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے یہ تو وہ حکومت ہے جس نے خود سے اپنے لوگوں کی خلاف انکوائری کال کی خود سے ایک ہی بندہ ساتھ چلے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا سر قائرہ صاحب بہت وارم ویلکم صلاح آپ سے سوالات کے دو پہلوں ہیں یا دو سوال سمجھ لیں آپ جنگے کٹھے آپ جواب دے دیجئے گا ایک تو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ نیب کا ان کے ساتھ گڑ جوڑ ہے ابھی ہمارے وزیر پارلیمانی امور جو ہے وہ ان کی پورے دلائل کا فوکس اس بات پہ ہے کہ جناب ہمیں پتہ نہیں گرفتاری کون کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چھاپے کون مارا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور کنسٹیوشنلی سپیکنگ علی محمد خان صاحب جو ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتابیں نمبر ون نمبر دو قائرہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ سب کو تو ریلیف دیا ہے عمران خان صاحب نے زرداری صاحب جو ہے ان کو کراچی شفٹ کر دیا یہاں سے پنڈی سے نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر جانے دیا گورنمنٹ نے اور آپ وہ کیا چاہیے مطلب اور کتنا اپنے سارے نیریٹیو میں کمپرومائس کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے یا ان سے کروایا گیا مجھے نہیں پتا کیوں کیا لیکن یہ ہوا ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی بٹھائے میڈیکل ریبورٹس کے اوپر جو انہوں نے ریبورٹس دی تھی انہی کا میڈیکل کمیشن تھا اور آپ کیا چاہیے عمران خان صاحب سے اتنا لیوریج دے دیا آپ کو کائرہ صاحب پہلی بزارش ہے کہ شعباز شریف صاحب بیمار ہیں ان کو پہلے نیر میں بلایا وہ نیر میں پیش ہوتے رہے اب جس کیس کے لیے ان کو پتہ نہیں کتنی پیشیاں وہ بھگت چکے ہیں یہ آشیانہ سکین میں میرا خیال اسی میں بلایا ہوا تھا اور کچھ اندر قبل بھی ان کو بلایا تھا وہ بیمار بھی ہیں کرونا والا ایشو بھی درست ہے اور یہ بھی بات درست ہے کہ اگر عدالت میں جاگے کوئی بندہ کسی وقت مجبوری کا عالم میں بیماری کے عالم میں ایک درخواست دیتا ہے یا ان کو انفارم کرتا ہے تو سپریم کورٹ تک رلیف دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی پیشی پر ضرور حاضر ہو جائیں یا اس کی ریجن دے دیں یہ نیر کے پرسیکیوٹرز بلا شبہ جب یہ بلائیں تو جانا چاہیے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے بھی بالا ہو گئے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ بندہ پیش نہیں ہوا تو اس کو فوری طور پر اس کے وارنٹ اپنی چار دن پہلے سے سائن کرا کر رکھے ہو تاکہ ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ نیب اپنے صاف ہاتھوں سے نہیں اس لیے کہ آج وہ شہباز شریف صاحب تو پیش آج نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا بلک احمد خان صاحب نے کیا بتایا آپ کو لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں یہ اٹھائیس تاریخ کے آج ہوں کہ لائر نے یہ ایک تاریخ صاحب نے یہ بتایا جی کہ اٹھائیس کے اگر ایسا ہے وہ جو کینوں نے انہوں نے ڈاکومنٹ دیکھے ہوں گے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیب صاف ہاتھوں سے نہیں تھی نیب نے سوال نہیں کرنے تھے کہ رفتار کرنا تھا سو اس کا حق ہے ان کا کہ وہ عدالت میں جائیں کہ جناب پس سے پہلے میں پیش ہوتا رہا ہوں میں ہوتا میں پیش ہوا ہوں اور جب تک میرے خلاب کوئی حتمی ریفرنس تو قیرہ صاحب اس بات کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ رہے کہ عمران خان صاحب کا ان سے گھٹ جوڑ ہے میرا سوال یہ میں اور گھٹ جوڑ لگوں دوسری قضارش ہے کہ اگر علی محمد خان صاحب ہمارے بھائی ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو کہ نیب کا ان کے ساتھ کیا گھٹ جوڑا ہے لیکن اگر شیخ رشید صاحب اور اگر ان کے دیگر کچھ موزارہ یہ بات بڑے وسوق سے عید سے پہلے رمضان کے توران کہہ رہے ہو آج سے مہینہ بھر پہلے کہ عید کے بعد کلین سویپ ہوگا عید کے بعد پکڑے جائیں گے لوگ اور شیخ رشید صاحب کا مینشن کر کے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے عید کے بعد پکڑے جانا ہے اور بہت سارے لوگ اور پکڑے جائیں گے اور یہ جو سب بول رہے ہیں جو باہر ہیں وہ بھی اندر ہو جائیں گے اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا عید گزرتی ہے عید گزرتی ہے تو اس کے بعد وہی عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی بیل کینسل کرو اس کے بارے میں ہی در چلو پہلی دوسری قدارش یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں کیا اگر یہ الہمی بات تو نہیں ہو سکتی اور شیخ رشید صاحب کو کوئی اور ذریعہ بھی نہیں بتا سکتا نیب نے بتایا ہوگا اگر نیب نے بتایا ہے اگر نیب نے ان کو نہیں بتایا تو نیب نے گمٹ کا بتایا ہوگا تاکہ شیخ صاحب کے ذریعے خبر آگئی ان کی اور کوئی ذریعہ تو نہیں شیخ صاحب کے پاس کوئی الہمی خبر نہیں ہو سکتی اسی قدارش یہ ہے آصف زبداری صاحب کو بیل عدالت نے دی عمران خان صاحب نے ان کی حکومت نے نہیں دی نواز شریف صاحب کو الٹی میٹلی عدالت نے جانے دیا عدالت نے کہا کہ ان کا حق ہے ان کو جانے دو علاج کے لیے انہوں نے احتل امکان کوشش کی اور اس کے بعد بھی عدالت نے کافی حد تک ان کو مجبور کیا اور پھر گورنمنٹ نے جا کے ان کو فیصلہ کیا کیبنٹ دیکھو چلے جائیں جہاں تک ہمارے باقی لوگوں کا تعلق ہے کوئی آٹھ مہینے کوئی ساتھ مہینے خرشید شاہ صاحب پچھلے آٹھ مہینے سے جیل کے اندر ہیں ان کی کسٹڈی میں ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خرشید شاہ صاحب کا قصور کیا ہے یا وہ بندہ جس کو پارلیمان ان کے پچھلے دور میں جب یہ شمالی وزیرستان میں اپریشن ہوا یہ سے پہلے فلڈ کا ہوا تو پارلیمان نے جو اکاؤنٹ بنائے ساری جماعتوں نے مشترکہ طور پر حکومت اور اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے مل کے کہا کہ وہ اکاؤنٹ کا جو کسٹوڈین ہوگا سپیکر کے ساتھ وہ خرشید شاہ صاحب ہو ایسا بندہ جو اپنے کیس کو دوبارہ تک بھگت چکا ہائی کورٹ کے فیصلے آ چکے آپ ان کو جیل میں بٹھا کے بیٹھے ہیں اپنی کسٹڈی میں اور ریفرنس آپ کا فائل نہیں ہوا آج تک پراپرلی اور سوال یہ ہے کہ بھائی کب تک اگر آپ ان کے خلاف ریفرنس دانا چاہتے ہیں تو لے آئے ہیں جو آپ نے ان سے پوچھنا تھا پوچھ لیا اب آپ ان کو بیل پہ رہا کریں وہ ملک سے باہر نہیں جا رہے اور اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں وہ عدالت کو جواب دے تو آپ کی خیال میں قائرہ صاحب آپ کی خیال میں ایسا کیوں کر رہی ہے اگر قائلہ دالت چھوڑ دیتی جو سزا وہ بھگت رہے ہیں وہ کس بات کی ہے اور اگر یہ نیب کے ہاتھ صاف ہیں لیکن نا کوئی بندہ کا خطیا کے بار چلا جائے گا ہوکے آپ اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیں آپ اس کا پاسپورٹ قائرہ صاحب میں ایک سوال سننے آپ کی ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن اس میں عمران خال کہاں سے بیچ میں آگئے یہ تو آپ نیب کی ورکنگ کے اوپر کریں کہ نیب جو ہے اس کی ورکنگ ٹھیک نہیں ہے وہ ریفرنس دائر کیے بغیر کوئی بھی ثبوت پیش کیے بغیر جو ہے ریفرنس کر دیتا ہے لوگوں کو اندر ڈال دیتا ہے ان کے چھے مینے زائع کر دیتا ہے چاہے شاہد خاکان اباسیو ابھی یہ شباشنی بھی اس کیس کے اندر بھگت چکے ان کی حراست یہ ایسر بیانڈ کا کیس ہے اور منی لانڈرنی کا کیس ہے لیکن میں نے سنا ہے میں ٹریول کر رہا تھا میں نے سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کیپنیٹ میٹنگ کے بعد یہ بات کہی ہے کہ آج کابینہ کے اندر یہ بات تیہ ہوئی کہ چھوڑنا کسی کو نہیں ہے اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے بلکل ماف نہیں کریں گے اور سب کو اندر ڈال دیں گے یہ حکومت اندر ڈالنے والی کون ہے یکر یہ کابینہ میں ڈسکشن ہوتی ہے اور شیخ رشید صاحب کہتا ہے میں مانوں گا اور اگر ایسا ڈسکس ہوا ہے چلے یہ میں ملک صاحب کے پاس جانا چاہ رہا تھا لیکن یہ پوچھ لیں تو علی محمد خان صاحب سے کیا یہ کام گمٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ پوچھ لیں دیں یہ سوال یہ تو نداروں کا ہے یہ سوال نیپ کا ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں علی محمد خان صاحب سے بلتا ہے نیپ کے نیپ وہ اکٹ کر رہی ہے تو پھر میں یقیناً کہوں گا بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے سر آپ کا یہ پوائنٹ ہے ملک صاحب کی طرف آنا تھا لیکن یہ سوال میں ان سے پوچھ لوں کیابنٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں آبیسلی بھائی آپ بھی شامل ہوں گے کیا اس میں یہ بات تیہ ہوئی تھی عمران خان صاحب نے کیٹیگرکلی آپ وزراء کو کہا تھا کہ آپ چھوڑنا کسی کو نہیں ہے اب یہ تیہ ہو گیا اور اس کے فالرڈ بائی یہ ریڈ ہوئی ہے یہ ہوئی تھی تھی میرے یا کسی بھی منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کیابنٹ میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہم میٹنگ پر آکے بولنا شروع کرتے ہیں پہلی بار دوسرا یہ ہے کہ میں آج تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پونے گھنٹہ لیٹ پہنچا کیونکہ میں الیکشن کمیشنر پاکستان میں جو ایک کمیرہ گیر چل رہا ہے جی لیکن جب میں پہنچا ہوں تو بریفنگ چل رہی تھی لوکسٹ پہ جو پروپری بریفنگ کیابنٹ کو دی جا رہی تھی انڈی ایم اے وغیرہ کی طرف سے اور اس کے بعد جو روٹین کی کروائی ہوئی ہے تو میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آپ کے سامنے ایسی بات نہیں چھوڑنا لیکن میں آپ کو سکتا ہوں گورنمنٹ کے وزیر لگا ہے شیخ رشید صاحب بڑے موتمر قیرہ صاحب اٹھائیس مائی کو عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ شباز شریف خلاف واضح ثبوت آ چکے اس کیس میں کوئی بھام نہیں ملک صاحب لیکن مجھے ابھی تک تشنے کی رہ گئی ہے میں آپ سے پوچھتے رہوں گا بار بار یار یہ عجیب سی بات ہے کہ لاہور جیسے شہر کے اندر اب نیب کی نظر میں شباز شریف صاحب مفرور ہے اس وقت اور پولیس بھی ان کو پکڑ نہیں پا رہی اور نیب بھی ان کو پکڑ نہیں پا رہی اور وہ مفرور ہوئے ہیں اور وہ نیب آپ کے ساتھ ملی بھی بھی نہیں گئے نیب کا یہ آئی واش بھی نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما بھی نہیں تھا کسی اور کی طرف سے اور وہ پکڑ بھی نہیں پا رہی یہ حیران کن بات ہے کہ شباز شریف صاحب غیب ہو گئے کہاں پر رہے ہیں ویسے کوئی بتائیں گے ہمیں کہاں ہے اس وقت پر ویسے آپ بتائیں گے گا لیکن میں کہاں پوچھ لوں دیکھیں کامران صاحب میں نے آپ سے جب آپ نے پچھلی دفعہ نہیں میری گزاری سن لیں دیکھیں پچھلی دفعہ جب آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا کہ نیب کے افسران کے ساتھ ہماری کیا بات چیت ہوئی ہم نے نیب کے افسران کو جو بھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط روش یا روایت یا پریسیڈنٹ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر عمومی طور پہ جب کوئی اکیوزڈ کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں تو لوئرز اس کو ایک سیٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ہائی کورٹ سے اپروچ کر لیا ہے یا سیشنز کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے اپروچ کر لیا ہے ملک صاحب میرا سوال مختلف تھا لیکن آپ باشاہ میری بات سن لیں نا ایک سکتر میری بات سن نہیں نہیں میری بات سن لیں ایک سکتر میری بات سن جی سر جی سنو سنو یہ جب ہم ان کو بتا جب ہم جب ہم اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ یہ بیل موو ہو گئی ہے تو اس کے بعد ارسٹ کی جواز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے پروسس آف لوگ کو جوائن کر لیا اب آپ کا یہ سوال کہ نیب کی نیب نے اپنا پورا میں کہہ رہا ہوں پوری پنجاب پولیس شواشری کو تلاش کر رہی ہے یہ کیسے ہو گیا وہ غیب ہو گیا کدر ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میری بات سنیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجاب پولیس تلاش نہیں کر رہی عمران خان اور ان کی پوری کابینہ جو ہے درپے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے یہ واحد جو واحد کیبنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد کیبنٹ ہے جن کے ایک وزیر انویسٹیگیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے پوڈیم پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے جو کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہیں ان کے فیکٹس نریٹ کرتے ہیں لاکو تروڑ مرور کے شہزاد اکبر صاحب نیب کی جو اگلی کاروائیاں ہونی ہوتی ہیں ان کو ایک ان کے ریلوے منسٹر آ کر مہینہ بھر پہلے بتاتے ہیں اور وہ ان کی جو بھی بتائیوی بات اچھا میں نے آپ سے پوچھا وہ کی طرح ہے وہ آپ نہیں بتا رہے مجھے مجھے اس لیے بریک لینی پڑے گی میں آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے صرف پنجاب پولیس نہیں نیب کی پوری اتھارٹیز میں آپ کو ثابت سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب میری بات سنے سن تو لینا میری بات سنے دیکھیں میرے بڑے سمپل میرے بڑے سمپل پانچ سوال ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک کا جواب کسی ایک کا جواب ان میں سے اگر علی محمد خان صاحب دے دیں اور بتا دیں تو میں مطمئن ہو جاؤں گا اور بڑے سادہ سوال ہے اور میرے سوال یہ ہیں کہ کون سا نیب کا وہ قانون ہے جو ان کے وفاقی وزراء کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن وہ ایکسپلین کریں ٹھیک ہے ملک صاحب آپ کے پاس سوال کا رائٹ اس لیے نہیں ہے سنے سنے ملک صاحب رک جائے سوال آپ کا آ گیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ شباز شریف صاحب کی طرح ہے اس لیے آپ کا رائٹ نہیں ہے اس لیے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب بیفور دلہور ہائی کورٹ ہے سر آئے ہائے کیا بات ہے شباز صاحب دلہور ہائی کورٹ جو اپنی بیل دا رہی ہے ہاں جی کہرہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہرہ صاحب فرما رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بڑے سادہ ہیں اور دوسری قضارش یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کے لیے وہ شباز شریف کے گرفتاری ہے نہ کرونا ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے نہ بیروزگاری ہے نہ بھوک ہے نہ بجٹ ہے بات شباز شریف کو گرفتار ہونا چاہیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو لوگ پیسے پہلے سے بٹھائے ہوئے ہیں میں نیپ سے سوال کرتا ہوں مجھے سمپل یہ بتا دیا جائے کہ جن لوگوں کو اور یہ بات بہت ہر ہے عدیم محمد خان صاحب اور ان کے بہت ہر ساتھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جب لوگوں کے اوپر کیسز فائنل ہو جاتے ہیں آپ پورٹ میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو گرفتار کیوں رکھا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا پورٹ آگیا قیرہ صاحب بلکل آگیا آپ کی باتیں سننا میں بڑی چھ لکتی ہے لیکن بیجو میں بریک آ جاتی ہے حکومت کا مسئلہ صرف یہ ہی نہیں ہے بیروزگاری یا شباز شریف صاحب حکومت کا مسئلہ بھی یہ بھی ہے کہ بجٹ پاس کرانا ہے اس کو اپوزیشن بھی چاہیے حکومت کا مسئلہ بھی شگر کرائیسز ہے اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو میلے ہوتا خاصہ سے پوچھو گا کہ یہ لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لئے تو نہیں سارا ڈراما ہوا ہے جو شباز شریف صاحب کو اور آفرین ہے پنجاب پولس پہ جو شباز شریف صاحب نے ٹرینڈ کی اور آج کے لئے بزدار صاحب کر رہے ہیں دو سال سے کہ وہ پتہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ اتنے ہائی پروفائل شخصی شباز شریف جو مفرور ہے انس وقت نیپ کے پوائنٹ ایو سے وہ کہاں پر ہیں ہم تلاش کرنے کوش کریں گے اس پروغرام میں ملک صاحب کو بار بار پوچھ کے کہ وہ کہاں پر ہیں ایک بریک لیتے ہیں جی مرمو دوری مرمو بیکٹو دس شو اتنی ٹرانسپیرنٹ کریٹیبل حکومت جاری ہے تو آفیسلی اپوزیشن کا یہ مطالبہ کرنا ہی بنتا ہے جب اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپے پڑھ سکتے ہیں تو شکر کی جو اتنی بڑی رپورٹ آئی تو اس کے اوپر وہ پھر شفاف تحقیقات اور پرائیم میسٹر کے بھی اسطیفے کا مطالبہ کرے گئے کہ آفٹر آل کامیلہ کی وہ میٹنگ انہوں نے ہیٹ کی تھی جس کے اندر چینی کی تمام سفارشات منظور کی گئی ایسر اقوال صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں ملک کے اندر چینی کی کمی تھی اور چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان جس کی نگرانی میں یہ کرپشن ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ اپنے عوضے سے مصطعفی ہونا چاہیے چونکہ وہ خود یہ مطالبہ کرتا تھا احتساب کا اطلاع عالی میار چل رہا ہے علی بھائی آپوزشن مطالبہ کر رہی ہے پرائیم میسٹر نے سارا کچھ کیا چینی کو لے کر مصطعفی ہو جائے جب تک کہ انکوائری کی رپورٹ نہیں آتی ہے تو ایمپوسیبل بات لیکن بارال مطالبہ ہے لوگ کہہ رہے آپ توجہ ہٹانے کے لیے چینی سے یہ سارے کام کر رہے ہیں نیب کے ذریعے شاپے شاپے دو طرح سے ملک کا ایک نظام چلتا ہے ایک بظاہر اور ایک درحقیقت بظاہر تو سیاسی بیانات ہیں پریس کانفرنسز ہیں جیسے آج آپ نے ابھی یہ سنائی ہے ایسن اکبال صاحب کی تو ادھر ایسی پی کے باہر شاید انہیں پریس کانفرنسز کی تھی وہیں میں بھی تھا میری بھی سنا لیں میں نے بھی وہاں بات کی ہے میں نے وہاں کیا بات کی ہے میں نے وہاں یہ بات کی ہے کہ ہمارے تو تمام اساسی چیک ہو گئے ہم نے تمام اپنے دے دی ہیں اب نون اور پیپل پارٹی بھی مہربانی فرما کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس آڈیٹڈ کی میں بات کروں آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ریپوڈیبل اداروں سے کرا کے وہ دے دیں کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دیں گے پانچ سال کے تو آپ کو الیکشن سیمبلی نہیں آپ کی آواز بڑی بریک ہو رہی ہے آلیون خان صاحب کی آواز کو ذرا ٹھیک کریں لیکن میں اس کے ساتھ دوسری بات یہ آپ نے پیپل پارٹی سے کیا مطالبہ کیا سوری آپ کی آواز نہیں پہلے آئی کلیر مطالبہ ہم نے پیٹیشن دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ہم سے پوچھا گیا ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیں ہم نے تو دے دی اب ہم نے پیٹیشن دی ہے تو آپ کو دے الیکشن سمبریز الوٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہاں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں تو وہ بھی صرف دکھا دیں دوسرا جو میں بات کرنا تھا یہ ہے یہ بظاہری باتیں چلتی رہتی ہیں پریس کانفرنسز یہ وہ لیکن ملک چلتا ہے قانون کے مطابق کامران صاحب صحیح قانون ہی وہ آئین ہی وہ طاقت ہے جس کے ملک کا نظام چلتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سٹنگ وزیراعظم نے اپنی لوگوں کے خلاص انکوائری کا بھی کہا اور باقیوں کا بھی کہا جن جو لوگوں کے نام آئے انتہائی قریبی لوگ پھر بھی کہا کہ ان کی انکوائری بھی کریں پبلک بھی کریں اور کرمنل لائیبریٹی بھی فکس کریں عدالت میں کیسے جنائیں اب وہ ایف آئی اے وہاں پہ کیس کرے گی جتنی وہ جو بھی لیگل کروائیے وہ کرے گی عدالت میں آپ سزا جانے اور عدالت جانے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کیا یہ کہنا کہ نائب کو ہم نے کوئی ڈریکشن دے دی ہے نہیں میرا ایک سوال ہے آپ کو چینی والے مسئلے پہی دیکھیں اس سے پہلے علی بھائی ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے صحیح کہا کہ جی آپ نے انکوائری بٹھائی آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو عمرال خان صاحب کے کلوزس تھے جھانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ نے ان کو انہی اکاؤنٹس کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کے اوپر نواز شریف صاحب کی طرح ڈسکولیفائی کیا فور لائف ٹیم ڈسکولیفائی کیا ان کو بھی کہا وہ صادق امین نہیں رہے لیکن نواز شریف کے اوپر اعتصاب عدالت میں کرمنل کیس چلا ان کو جیل ہوئی جھانگیر ترین صاحب کا بال بیکا نہیں ہوا ابھی بھی شک یہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کو بچا لیں گے اس کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ شک ہے یہ نہیں کامانا صاحب نہیں کامانا صاحب میں جو پاکستان کا جیل سسٹم ابھی دیکھا ہے یہ وہ سپریم کورٹ ازاد کا نہیں ہے جو باندی ہو سپریم کورٹ ازاد ہے ازاد ہیں ازاد ہیں کل اس کو ڈکریٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن میرے لئے آج کی سب سے اہم خبر کیا ہے سب سے اہم لمحہ فکریہ کیا ہے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے بچے بچے وہاں پہ بیٹھیں چھوڑ دیں یہ بات کہ نیب کو اختیار تھا نہیں تھا نیب نے کس سے ڈریکشن لی ہم سے نہیں لی میں کہتا ہوں میں ملک احمد خان صاحب کی نون لیک کا آرگومنٹ بائی کر لیتا ہوں ان کی بات سچ تسلیم کر لیتا ہوں کہ نیب کے پاس جو ہے نیب نے غلط خاند کیا اچھاپا مارا ہے نیب کے پاس حقی نہیں تھا اختیار نہیں تھا نہیں مارنا چاہید ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا یا کمران شاہد صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے عطالت کرے گی عطالت کرے گی مجھے کیوں پسا رہے ہیں بیچ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب کے بات جاؤں گا کائرہ صاحب جی 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 علی بھائی وقت بڑا قلت ہے میں آپ نے پوائنٹ آپ کا آگے ہے اس میں بات تو کر لو ان سے کائرہ صاحب اتنی اچھی حقوبت ہے اپنے لوگوں کے خلاف اپنے وزراء خلاف چیلی کی کمیشن کی ریپورٹ پٹھا دی آپ ان کے اتصاب سے بچ نہیں سکیں گے وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ لیں ریسٹ اچھوڑ پہلی بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب نے فرمایا کہ ان کی جماعت نے اپنے اکاؤنٹ سے مکرا دیئے ان کے اکاؤنٹس تو بہت عرصے سے تھے یہ ہائی کورٹوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اسے بچنے کی کوشش کرتے رہے ابھی تک بھی پتہ نہیں وہ الیکشن کمیشن اسے مقمن ہوتا ہے کہ نہیں لیکن علی بھائی ایک بزارش ہے کہ ہم تو یا یا خان سے لے کے زیاو لاکھ سے لے کے باقی سارے ادوار موجودہ ادوار اس سے پہلے والے ادوار پرویز مشرف ادوار ان میں اپنی جماعت کے حساب اپنی ذات کے حساب اپنی قیادت کے حساب دیتے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ گناہوں کے حساب بھی دیئے ہیں جو ہم پہ واجب نہیں تھے جو ہم سے نہیں ہوئے تھے ہمیں وہ سزائیں بھی ملی ہیں جو کسی صورت میں ساری دنیا کہتی ہے وہ غلط ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ بھی ایسی ہی ہے جیسے پہلے سپریم کورٹ ہی تھی ہم جیسا معاشرہ ہے ایسی عدالت ہے دوسری قضارش یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے میمبرز کے خلاف انکواری کرائی ہے اور بڑا اچھا کام کیا ایک انکواری ہوئی تھی عدویات کی قیمتیں بڑی اس کا کیا ہوا قوم کو ذرا بتا دیجئے پاکستان میں تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑی اس کے اوپر ایک انکواری کھڑی کی گئی تھی اور بھی تھی چار ایشیوز کے اوپر آئی پی پیس کے اوپر انکواری کرائی گئی تھی ایک اور بھی دو تین اور انکواری بھی ہوئی تھی اور یہی کہا گیا تھا کہ چھوڑیں گے نہیں بس پیسہ تسی کر دیں گے سی ایک پہ کوئی کام ہوا اس پہ اب چھوکر پہ آ جائے مختصرن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی بطالبہ اس طرح نہیں تھا ہوا یہ کہ تیوبر نومبر دوہزار انیس سے فیوری دوہزار بیس ان مہینوں میں چینی کی قیمتیں اقدام رائز کر گئی ٹھیک ہے اپوزیشن نے میڈیا نے شور کیا اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ان کے میمبرز نے بھی شور کیا اور وزیراعظم نے اس پہ کہا کہ کمیٹی بنائی جائے اس کی انکواری کرائیں اس کمیٹی نے انکواری کی انکواری کیا کرنی تھی کہ یہ جو قیمتیں بڑی ہیں یہ کیوں بڑی ہیں کیا سبسیڈی دیئے ایکسپورٹ کی وجہ سے بڑی ہیں سبسیڈی دیئے نکارہ صاحب آپ بھی پرائیمیسٹر رسپونسیبل سمجھتے ہیں اس میں جس طرح نونلی کہہ رہے میں چھوٹی سی میں تو میں اپنی پاس نہیں کر رہا میں اپنی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا میں بتانے لگو میں اپنی ججمنٹ پاس نہیں کر رہا میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کے ٹی آز یہ تھے کہ کیا چینی سبسیڈی دینے کی وجہ سے باہر گئی اور باہر جانے کی وجہ سے مہنگی ہوئی مہنگی ہوئی تو کس نے بینیفٹ لیا اس کے اندر بقاعدہ جو پرلیمنی ریپورٹ دی اس کمیٹی نے اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ چینی ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے مہنگی ہوئی اور آج بھی چینی مہنگی ہے اور ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ پرائیمیسٹر کیبنیٹ نے کیا ٹھیک ہے اور وہ کیبنیٹ نے فیصلہ کیا تھا اب کیا ہوا اس کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو اپنے فرنزک آرڈٹ کے نام پہ یہ کہا کہ جی ماضی میں بھی ہوتا ہے اس کا بھی حساب کرے مجھے بالکل اثراز نہیں ہے بالکل حق ہے مسلم ری کے دور میں سبسیڈی دی گئی اس کا حساب پوچھے پیپلز پارٹی کے دور میں سبسیڈی دی گئی اس کا حساب پوچھے سندھ میں سبسیڈی دی گئی اس کا حساب پوچھے بلکہ ٹھیک ہے سر لیکن جس کام کے ایک ہے چھوٹا سجبلہ جس کام کے لیے وزیر آزم صاحب نے یہ کمیٹی بنای حساب کرے کرنٹ کا اس کے بینیفیشریز کو جزا سزا کرے باقی سب سے پوچھے سندھ سے پوچھے اور مسلم ریگ سے پوچھے اور پیٹی پیپلز پارٹی سے پوچھے کوئنٹ آگیا سر آپ کا بلک صاحب کے بعد جال ہے بلک صاحب شباشری صاحب کل لاہور سے پیش ہوں گے لاہور ایکول کے سامنے جائے کہیں شہر سے باہر ہیں دیکھیں کامران صاحب میں نے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مفرور ہیں جب ایک شخص ہائی کورٹ کے سامنے اپنی بیل پٹیشن لے جاتا ہے تو مفرور نہیں ہوتا اور ہم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو اپنی پٹیشن لے جا چکے ہیں اور جب یہ تاثر ہو کے پرسیکیوشن کی جا رہی ہے جب یہ تاثر ہو کے زیادتی کی جا رہی ہے اور یہ جیسے آپ کو کائرہ صاحب نے بھی بتایا طلب کیا ہوا تھا اور وارنٹ اٹھائیس تاریخ کا رکھا ہوا تھا تو میں اپنا فنڈامنٹل رائٹ جو مجھے کیمسٹیٹویشن گرنٹی کرتا ہے تو میں اس کو انڈرگو کیسے کر دوں ملک صاحب ایک بات پتہ ہے یہ قانونی طور پر ملک صاحب ایک بات پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ مفرور نہیں ہیں اب وہ تو ان کی ہیرنگ لگنی ہے کل تو وہ فیصلہ ہوگا کہ کل نہیں لگنی ہیرنگ ان کی نہیں دیکھیں نہیں ایسے نہیں ہوتا سر میں نے آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ایک کوٹ کا پروسس ہے اور جب کوئی کسی کوٹ کے سم نے اپنی بیل بیفور ریسٹ لے جاتا ہے تو نارملی جو کوٹ کو اسسٹ کرنے والے لا آفیسز ہوتے ہیں یا ایڈوکیٹس ہوتے ہیں جو کوٹ کو اسسٹ کرتے ہیں وہ اپنے لیٹریٹ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ اس کی گرفتاری یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں کر سکتی نہیں لیکن آپ کو لکھے دیا اور یہی واغ در لینڈ ہے اور یہ سپریم کورٹ کی جدن سے دیکھیں بات سنیں نا میری بات سا ہے آپ کو سمپل جب میں تو اپنی کاؤز لسٹ دیکھیں بات تو سنیں نا میں تو اپنی کاؤز لسٹ ان کو دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کل کے لیے فکسٹ ہے اور پھر نیپ پہ گرفتاری کے در پہ اور پھر نیپ کو ہم بتا رہے ہیں اور پھر ہم نیپ کو بتا رہے ہیں نیپ کو ہم بتا رہے ہیں نیپ کو ہم بتا رہے ہیں کاؤز لکھے رہے دیا تو نیپ سی نظر میں ہم مفروض ہوگی نہیں نہیں جی کائرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ کے لیے کیس فکس تھا جی شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ان کے وقلہ کی وجہ سے وہ پینڈ نہیں ہوا عدالت اٹھے کیونکہ آج سابق جج صاحب خوت ہو گئے ان کے جنازے کے لیے سر آئیم سوری بریک لری پڑھ لی ہے بریک لری پڑھ لی ہے مجھے بات کرتے ہیں ہائی ایت سید آشت نازھ ہے تھنکیو فورشنگ دنیا نیوز فور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیت کلک تسبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز